اسلام علیکم دوستو شاہد نواز آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج ہم بات کریں گے کلر بلائنڈنیس پہ مطلب رنگوں کا نظر نہ آنا ہمارے معاشرے میں کلر بلائنڈ ہونے کی استلحہ عموماً غیر واضح اور مبہم انداز میں استعمال کی جاتی ہے اور اس سے عموماً یہ مراد لی جاتی ہے کہ کلر بلائنڈ سے متاثرہ فرد کسی بھی قسم کے رنگ نہیں دیکھ سکتا جبکہ درحقیقت ایسا بہت کم ہوتا ہے بلکہ اس مرض سے متاثرہ فراد کو تین رنگ سرخ سبز اور نیلہ میں سے کسی ایک کی یا بعض اوقات دو کی شناخت کرنا مشکل ہو جاتا ہے بعض اوقات مریض زرد رنگ کی شناخت بھی نہیں کر سکتا یہ رنگ چونکہ بنیادی حیثیت کے حامل ہیں اس لیے جو شخص ان کی باقاعدہ پہچان نہیں کر سکتا اسے رنگ کورا کہا جاتا ہے یہ عارضہ عموماً موروسی نویت کا ہوتا ہے اور زیادہ تر مردوں میں ایک محتاط اندازے کے مطابق دس فیصد مردوں اور ایک فیصد عورتوں میں پائے جاتا ہے ایسے افراد عموماً ہرے اور سرخ رنگ کو نہیں دیکھ سکتے بلکہ ایسے رنگ انہیں پلاہٹ آمیز بھورے نظر آتے ہیں چونکہ ایسے افراد کو دو رنگ سبز اور سرخ ایک ہی جیسے نظر آتے ہیں اس لیے اکثر ان رنگوں سے متعلق الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں دیگر افراد جنہیں نیلا اور پیلا رنگ نظر نہیں آتا وہ موروسی اثرات کی وجہ سے اس مرز سے متاثر ہوتے ہیں ایسے افراد جنہیں دو رنگ نظر نہ آئے انہیں ڈبل کلر بلائنڈ اور جنہیں ایک رنگ نظر نہ آئے انہیں سنگل کلر بلائنڈ کہا جاتا ہے یہ بات بھی واضح ہو کہ عام طور پر کلر بلائنڈ افراد کو اپنی اس بسارتی کمی کا علم تب ہی ہوتا ہے جب وہ ایک مقصود ٹیسٹ سے گزرتے ہیں اب ہم بات کریں گے کلر بلائنڈنس کے حوالے سے کون سی ہومیوپیتھک عدویات مفید ثابت ہوتی ہیں یاد رکھئے گا کہ یہ تمام عدویات آپ کی معلومات کے لئے ہیں ان کو استعمال سے پہلے اپنے قریبی ہومیوپیتھ سے ضرور مشورہ کریں اور ان کی ڈوز ان سے منتخب کروائیں یا ہمیں کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں چلتے ہیں اس کے ہومیوپیتھک علاج کی طرف اس کی پہلی دوائی ہے سینٹو نائن تھرٹی نظر اچانک دھندلی ہو جائے جس کے ساتھ رنگوں کا اندھاپن نمائن ہو تو نافے دوا ہے اس دوا کا مریض اکثر و بیشتر یرکان کا بھی شکار رہتا ہے اور اس کی آنکھوں کے گرد گہرے رنگ کا ہلکہ بنا ہوتا ہے چنونوں کی وجہ سے بھینگاپن ہو تو یہ دوا دینے سے چنونیں ختم ہو جاتے ہیں اور بھینگاپن بھی نہیں رہتا دوسری دوائی ہے فائسو سٹیگما تھرٹی رنگوں کا اندھاپن جس کے ساتھ دن کا اندھاپن بھی ہو تو یہ نافے دوا ہے نظر کا باریک کام کرنے والے افراد میں آنکھوں کی تکالیف ظاہر ہوں تو یہ دوا بہت چلد شفایاب کر دیتی ہے روٹا بھی نظر کا باریک کام کرنے والے افراد کی نافے دوا ہے لیکن اس عارضے میں فائسو سٹیگما موثر کام کرتی ہے تیسری دوائی ہے فاسفورس ٹو ہنڈرڈ رنگوں کے اندھے پن کے لیے بہترین دوا ہے عام طور پر مریض کو اس عارضے میں اس ایک دوا سے ہی بہتری ہو جاتی ہے نیکسٹ میڈیسن ہے سائیکلمن تھرٹی نظر کی کمزوری جو کہ جاگنے سے بڑھ جائے اور آنکھوں کے سامنے دھبے اڑتے ہوئے محسوس ہوں اور بینائی کے نقائس جن کا تعلق میدے کے امراض سے ہو تو یہ دوا نافے ہوتی ہے اگر یہ مرض موروسی ہو تو علاج کو شروع کرنے سے پہلے کارسینو سن ون ایم کی ایک ٹوز ضرور لیں دو سے تین دن کا وقفہ دیں اور اس کے بعد اپنی مطلوبہ دوا کا استعمال جاری کرتے آپ نے یہ تمام دوائیاں استعمال نہیں کرنی بلکہ جن عدویات سے آپ کی علامات میچ کرتی ہیں صرف وہی عدویات استعمال کرنی ہے اگر آپ کو یہ کاوش پسند آئی ہو تو شیئر کریں کمنٹ کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکان کو دبا دیں تاکہ اس طرح کی اور بھی معلوماتی ویڈیوز آپ کو باروقت اور آسانی سے ملتی رہیں دعا ہے کہ مالک آپ کو صحت اور سلامتی والی لمبی زندگی اطاف فرمائے مرتبی رہی ملتین ملتین